حسین صحافی محسن بیگ اور ان کے بیٹے کی گرفتاری پر عراقین پارلیمنٹ نے کیا کہا جانتے ہیں اسلام آباد سے عمر حیات خان کس ریپورٹ ہے محسن بیگ اور ان کے بیٹے کی گرفتاری اور اس پر صحافتی تنظیموں کا احتجاج آئیے جانتے ہیں عراقین پارلیمنٹ اس بارے میں کیا ہے کچھ محسن بیگ صاحب کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ کیا گیا ہے یہ چادر اور چاد دیواری کے تقدس کیا ہوتا ہے اگر آپ کو گرفتار جوتے مقدمے بھی کرنا تو آپ کو ورانٹ شکر ہے کوئی ورانٹ نہیں ہے کوئی کاغذ نہیں ہے آپ کے پاس کوئی جباز نہیں ہے پر ایف آئی ہے تو آپ ایف ایس ایف کی طرح استفاد کر رہے ہیں تو اس کا حشر بھی ہوئی ہوگا میں یہ نام لے کے بتا رہا ہوں کتنی زیادتی ہوئی ہے تو آپ اس کو فری لیگ لیتے ہیں کیونکہ اوکیل صاحب کے اس لیے جانت کر میں نے آوائد کیا کہ نہ کیونکہ اوکیل صاحب موجود ہے یہ آٹیکل نائنگی کا جس طرح سے جانا اس کو جباز کر رہی ہے یہ گورومنٹ میرا خیال ہے کہ کسی اور گورومنٹ نے آج تک پاکستان کی تعریف میں ایسا نہیں کیا ایک منسٹر کو پاکستان کی عام آدمی کی طرح یہ حق حاصل ہے کہ وہ بھی کانون کو استعمال کریں اور اپنا مدہ پیش کریں تو جو بھی ہو رہا ہے وہ کانون اور آئین کے دائرے میں ہو رہا ہے سینئر صاحبی محسن جمیل بیگ اور ان کے بیٹے کی گرفتاری پر اپوزیشن کی جانب سے حکومت کو سخت تنقید کا سامنا اور دوسری جانب حکومتی ارکان یہ کہتے ہیں کہ کانون کی پاسداری سب پر لازم ہے پروڈکشن تین کے ساتھ عمر حیات خان پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے